خاجہ غریب نواز داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جا کر چلا کرتے ہیں چلا کرتے ہیں کی نہیں سب جانتے ہیں داتا علی حجویری کی بارگاہ میں خاجہ غریب نواز جانتے ہیں جا کر چلا کرتے ہیں یہ کون خاجہ غریب نواز ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے کبروں پر جانے والے نوے لاکھ کو کلمہ پڑھاتے ہیں کبروں کے منکروں تم نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا ہے اسی طرح اگر کوئی بابے کے جنگ میں اور روک میں آ کر اسلام کی دھجیاں اڑا رہے تو وہ قابل مزمت ہے ہم ان بابوں کا اعترام کرنے ہیں کہ جن بابوں نے اسلام کی خدمت کی ہے ایک بابے نے ہندوستان کے اندر آ کر نوے لاکھ کو کلمہ پڑھایا تم کتنوں کو پڑھتے ہو پھر انہوں نے کہا نوے لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے انہوں نے اور اس سے بوچھیں گے اس نے کلمہ کتنے لوگوں کو پڑھایا ہے جی جیڑے نوے لاکھ ایسر نہ جان لی انہوں نے اولادا رہوں میں کلمہ پڑھایا جا کے اے جواب فیردہ اگرچہ ہم سب کو مسلمان مانتے ہیں صحیح والا کلمہ یعنی چشتی رسول اللہ شریفتانوی رسول اللہ والا نہیں محمد رسول اللہ والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہتے ہیں لور میں ایک بابا بیٹھا ہے اس نے یہ کر دیا ہم پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائق نے سیکڑوں ہی دووں کو کلمہ پڑھایا تو بریلویوں نے اسے بابا کیوں نہیں مان لیا اور وہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں کیوں نہیں بزرگ مان لیتے اس کے جواب میں بتا کیا کہیں گے وہ جی بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے وہ ایک کافر بھی تھا جو مسلمان ہی تھا لیکن اندر سے وہ منافق تھا اور اس نے اینڈ پہ خودکشی کر لی تھی تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے سرکار وہ کافر نہیں تھا فاسق تھا ورنہ حضور فرما دیتے ہیں وہ فاسق تھا یعنی کلمہ گو تھا اہلِ قبلہ تھا مسلمان تھا اور وہاں وہ پھر یہ دیس فٹ کریں گے سرکار ہمارا بھی آپ کے بزرگوں کے بارے میں یہی خیال ہے کہ فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے گا سیدھی جی بات ہے اگر زاکر نائک کا ہنو کو کلمہ پڑھانا آپ کے اوپر کوئی دھونس نہیں ہے تو آپ کے نوے لاکھ کا کلمہ پڑھانا جس طرح ہم نوے لاکھ بادی بھی کوئی نہیں سی آٹھ نو سو سال پہلے کی بات ہو رہی ہے اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں آپ پتہ ہیں کہ انہوں نے ورشن چینج کر لیا وہ کہتے ہیں نوے لاکھ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان کی اولادیں ہوں کہ نوے لاکھ ہو گیا ہے ہاں ساری توڑی غلطی ہے میں ہی دسمیانت فالوں یہ میری سے مدھا رہی ہے تو آڑی گنتی بھی میں اسے ہی کرانی آنکھے تو فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہتا ہے یہ اس کی کوئی دھونس نہ لگائیں اور سب سے بڑی بات بابا تو پھر اس کو مانو کہ تمہارے بابوں کے پجاری ان کے بچے اس بندے کو سن کر اپنی مصبت اس کے ساتھ مضبوط کر رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پھر بڑا بابا مان لو اگر یہی کچھ ہے